بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو جنرل محمد موسیٰ خان پاکستان کے چوتھے آرمی چیف تھے جو ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون سے سترہ ستمبر انیس سو چیانسٹھ تک اس منصب جلیلہ پر فائز رہے وہ بیس اکتوبر انیس سو آٹھ کو کوئٹا میں پیدا ہوئے وہ سردار یزدان خان کے سب سے بڑے فرزن تھے انہوں نے ایک سو چھویں ہزارہ پائنئرز کو بطور نائک جوائن کیا تھا پھر انہیں کیڈٹ کے طور پر انڈین ملٹری اکیڈمی دہرہ دون جانے کا موقع ملا اور بریٹش انڈین کمیشن آفیسرز کے پہلے بیج کے ساتھ گریجویشن کر کے یکم فروری انیس سو پینٹیس کو بطور کمیشن آفیسر تائینات ہوئے انیس سو چھتیس میں انہوں نے تیرویں فرنٹیر فورس رائفلز کی چھویں رائل بٹالین کا پلاتون کمانڈر مقرر کیا گیا موسیٰ خان نے انیس سو چھتیس سے انیس سو اٹیس کے دوران وزیرستان آپریشن کے علاوہ دوسری عالمگیر جنگ میں بھی حصہ لیا جس کے دوران انہوں نے شمالی افریقہ میں خدمات انجام دیں تقسیم ہند کے بعد انہوں نے بطور سٹاف آفیسر پاک فوج میں شمولیت اختیار کی ایوک خان جب از خود چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پھر شدر بن گئے تو ایک نئے کمانڈر انچیف کی تلاش ہوئی پانچ نام سامنے تھے میجر جنرل حبیب اللہ خان خٹک جو کہ جنرل علی علی خان کے والد ہیں میجر جنرل شیر علی خان پٹودی میجر جنرل حطیف خان میجر جنرل آدم خان اور میجر جنرل محمد موسیٰ خان جنرل موسیٰ کو پانچ میں سے پہلے نمبر پر پروموٹ کرتے ہوئے شاید کچھ باتیں شعوری یا لا شعوری طور پر صدر جنرل عیوب خان کے پیش نظر رہی ہوں گی مثلا جنرل محمد موسیٰ کا تعلق چھوٹی سی ہزارہ برادری سے تھا چنانچہ یہ توقع تھی کہ اس پس منظر کے ساتھ موصوف صرف اپنے کام سے کام رکھیں گے جنرل موسیٰ بریٹش آرمی میں رینکر کے طور پر بھرتی ہوئے تھے بعد میں اپنی محنت اور لگن سے دہرہ دون اکیڈمی میں کمیشن حاصل کیا جبکہ ان کے ساتھ جنرل ڈائریکٹ کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے تھے عیوب خان فوج پر اپنے گریفت مضبوط رکھنا چاہتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ جنرل موسیٰ خان احکامات کی تعمیل کرنے والے پروفیشنل فوجی افسر ہیں وقت نے ثابت کیا کہ عیوب خان کی یہ رائے غلط نہ تھی جنرل محمد موسیٰ خان کو کمانڈر انچیف کی حیثیت سے میاد میں توصیح بھی ملی پاک فوج نے 1965 کی جنگ بھارت جنگ انہی کی کمان میں لڑی تھی جنرل محمد موسیٰ خان نے بحثیت کمانڈر انچیف ملکی سیاست میں کوئی دخل اندازی نہیں کی اور 17 ستمبر 1966 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے صدر عیوب خان نے ان کی عوامی مقبولیت کے بیش نظر فوری طور پر انہیں مغربی پاکستان کا گورنر مقرر کر دیا جبکہ فوج کے نئے کمانڈر انچیف کی ذمہ داریاں جنرل آگا محمد یحیہ خان نے سنبھال لی جنرل موسیٰ خان نے گورنر مغربی پاکستان کے عہدے پر 1979 تک خدمات انجام دی اس کے بعد کچھ عرصہ کراچی میں ریٹائر لائف گزاری 1985 میں صدر جنرل زیاء الحق نے جنرل موسیٰ خان کو بلوچستان کا گورنر تائینات کر دیا دسمبر 1988 میں انہوں نے بلوچستان اسمبلی تحریل کر دی جسے بعد میں بلوچستان ہائی کورٹ نے بھال کر دیا تھا بارہ مارچ 1991 کو جنرل موسیٰ خان کا کوئٹہ میں انتقال ہو گیا اور انہیں ان کی وسیعت کی مطابق ایران کے شہر مشہد میں واقعہ امام رضا کے مزار کے اہاتے میں سپورد خاک کیا گیا جنرل موسیٰ خان 1960 سے 1966 تک پاکستان حقی فیڈریشن کے صدر بھی رہے انہیں گران قدر عسکری خدمات پر حلال امتیاز، حلال جررت اور آرڈر آف دی بریٹش ایمپائر کے علاوہ حلال قائدیازم اور حلال پاکستان جیسے عالی سیول اعزازات سے بھی نوازا گیا جنرل موسیٰ خان اپنے خود نوشت سوان حیات جوان سے جنرل کے انوان سے اور 1965 کی جنگ سے پہلے اور بعد کے حالات و واقعات مائی برجن کے انوان سے کلم بند کیے جنرل موسیٰ خان 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستانی فوج کے سربراہ تھے اس جنگ میں پاکستانی فوج نے جس بہادری سے لاہور، سیالکوٹ اور دیگر شہروں کا دفاع کیا اس پر آج بھی فخر کیا جاتا ہے 1965 کی جنگ نے پاکستانی قوم کو کئی ہیرو دیئے انہی میں سے ایک جنرل موسیٰ خان بھی تھے جن کی قیادت میں پاک فوج نے چمنڈا میں بھارت کو دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی دوسری سب سے بڑی لڑائی میں شکست فاش دی اس لڑائی میں بھارتیوں کا اتنا بھاری جانی نقصان ہوا کہ بقول جنرل موسیٰ خان بھارتی فوجیوں کی امواد کے علاوہ سیری نگر سے لے کر راس کماری تک ہندوستانی اسپتال زخمیوں سے بھر گئے جنرل زیاء الحق کے دور حکومت میں جب موسیٰ خان کو بلوجستان کا گورنر بنایا گیا تو پہلی بار عام پاکستانیوں کو پتا چلا کہ موسیٰ خان کا تعلق کوئٹا کی ہزارہ برادری سے تھا چند سالوں سے ذرائب لاگ میں ہزارہ برادری کا ذکر دہشتگردی کا نشانہ بننے کے حوالے سے ہوتا رہا کوئٹا میں ہزارہ کمیونٹی کے کم و بیش سات لاکھ افراد عباد ہیں یہ نسلن منگول ہیں افغانستان اور ایران میں گزشتہ آٹھ سو سال سے مشکلات بھری زندگی گزار رہے ہیں یہ انیسمی صدی کے آواخر میں پہلی بار افغانستان سے نکلے اور کوئٹا میں آباد ہونے لگے یہ شیعہ مسلک سے وابستہ ہیں اور اپنے مخصوص خدوخال، قد کاٹ، آنکھوں اور رنگت کی وجہ سے لاکھوں کے مجمع میں بھی پہچانے جا سکتے ہیں انیس سو پچاسی میں جب جنرل موسیٰ خان بلوچستان کے گورنر بنے تو انہوں نے ہزارہ برادری کی تعلیف قلب اور دل جوئی کے لیے انہیں خصوصی مراعات دی اور ان کے تحفظ اور عزت نفس کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا جنرل موسیٰ خان کو خود بھی ہزارہ کمیونیٹی سے تعلق کی بھاری قیمت چکانا پڑی مگر پاکستان میں نہیں بلکہ افغانستان میں جنرل موسیٰ خان اپنی خودنوشت سوانہیات جوان سے جنرل کے صفحہ 139 پر تحریر کرتے ہیں مجھے 1958 میں مسلحہ افواج کا سربراہ مقرر کیا گیا میرے سوسر اور ان کے بیٹے افغانستان کے رہائشی تھے پاکستان کے افغانستان سے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے میرے مسلحہ افواج کا سربراہ بننے کے تقریبا دو سال بعد 1961 میں افغان حکومت نے میرے سوسر اور برادر نسبتی محمد علی کو گرفتار کر کے غزنی کی جیل بیج دیا یہ کسی جرب میں ملووث نہیں تھے لیکن صرف میرے رشتدار ہونے کے باعث انہیں گرفتار کیا گیا اور جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا میرے سوسر کا جیل میں ہی انتقال ہو گیا جبکہ میرے برادر نسبتی کو غزنی جیل سے نکال کر کابل کے مشہور دہی مزنگ جیل میں بھیج دیا گیا جرم یہ تھا کہ تم پاک فوج کے سربراہ کے برادر نسبتی ہو آخر کار حکومت افغانستان نے محمد علی کو رہا کر دیا وہ افغانستان سے نہایت قسم پرسی کی حالت میں نکلا اور اپنے خاندان کے ہمراہ سفر کی سہوتیں جیلتے ہوئے چھپتے چھپاتے پاکستان آ گیا ائر مارشل چنگیزی کی تائناتی کابل کے پاکستانی سفارت خانے میں ہوئی تو میری بیوی اور بیٹا انیس سو پچھتر میں کابل گئے وہ وہاں سے غزنی بھی گئے انہیں امید تھی کہ ان کے والد اور نانا کی قبر کا پتہ چل جائے گا لیکن ناکامی ہوئی آج تک میری بیوی کو پتہ نہیں کہ اس کے والد کہاں دفن ہے جنرل موسیٰ خان کا تعلق پلوچستان جیسے دور افتادہ پسماندہ اور نظر انداز کردہ علاقے سے تھا کسی بھی شعبے میں سیڑی کے پہلے پائیدان سے سفر کر کے آخری اور سب سے بلند و بالا پائیدان تک پہنچنا کسی بھی شخص کے لیے باعث فقر اور دوسروں کے لیے قابل تکلید ہوا کرتا ہے موسیٰ خان نے بھی اپنی محنت دیانت اور لگن کی بدولت جوان سے جنرل تک کا سفر انتہائی کامیابی سے مکمل کیا یہ مسافت انہوں نے صرف اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر تیع کی ان کی کامیابیوں کے پیچے کوئی سفارش ہرگز کار فرما نہ تھی اس تمام سفر میں انہوں نے صرف نیکنامی اور عزت کمائی جنرل موسیٰ خان کو آج بھی پاکستان کے دلیر ترین بیٹوں میں سے ایک کے دور پر یاد کیا جاتا ہے اور آئندہ بھی کیا جاتا رہے گا